یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سرو جو سب پر مہروان نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک یوٹیوب چینل دین کی باتیں ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خسامدید دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یعنی کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی بی نے سوہر کو جنا کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر جو ہوا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک سخص نے اپنی بی بی کو غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کرتے دیکھ لیا تو کیا ہوا دوستوں کسی مرد میں ہم بستری کی خواہث جادہ ہو اور اس کی بی بی سے ہم بستری کی خواہث کم ہو یا پھر کسی مرد میں ہم بستری کی خواہث کم ہو اس کی بی بی میں بہت جادہ ہو تو دونوں ہی صورتوں میں اس طرح کے جوڑے کا ایک دوسرے کے ساتھ جندگی گجارنا بہت جادہ مسکل ہو جاتا ہے دوستوں ایسے جوڑوں کے اندر اگر اللہ تعالی کا خوف نہ ہو تو ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں غیر مرد کے ساتھ ناجائج رستے قائم کر لیتے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمانے کا ایک بہت ہی عبرتناک باقیہ بتانے والے ہیں جس میں ایک سوہر نے اپنی بی بی کو غیر مرد کے ساتھ جنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے بعد جب وہ یہ معاملہ لے کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب اس سخص کو دیا وہ جواب سن کر آپ حیران اور پریسان ہو جاؤ گے اس لیے دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ آخر تک جرور دیکھئے گا بہت ہی خاص ویڈیو ہے دوستوں اگر دوستوں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک جرور کر دیجئے گا کیونکہ لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے اور کمنٹ بوکس میں یا رسول اللہ لکھ کر آگے پہنچا دیجئے گا تاکہ اور بھی لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں صحیح بخاری شریف سے حضرت عمر اسلانی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہ ایک مرتبہ ایک سخص نے اپنی بی بی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جنا کرتے ہوئے پایا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ دیکھ کر بو سخص بہت ہی زیادہ گصہ ہوا اور اپنی بی بی سے سخت ناراضگی جاہر کی اور اس بات سے خفا ہو کر بو سخص حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیس ہوا اور عرج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور کیا دیکھتا ہوں کہ میری بی بی کسی غیر مرد سے جنا کر رہی ہے یا رسول اللہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگ ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سخص گواہ رہنا تمہاری پیٹ پر پوڑے پڑیں گے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف فیر لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی سخص اپنی بی بی کے بارے میں ایسی بات کسی غیر مرد کو بلکل نہ بتائیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف فیر لیا اور اپنی ناراضگی جاہر کی تو دوستوں حدیث کے حوالے سے علامہ نقبی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ مجھ کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بی بی کو جنا کرتے ہوئے دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو یہ بات کسی کو آ کر نہ بتائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا اے سخص اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہاری بی بی جنا کرتی ہے تمہیں چاہیے کہ فوراں اسے طلاق دے دو لیکن تمہیں یہ اجاجت نہیں ہے کہ تم اس کے راج کو پیس کرو یاد رکھو اسے کبھی بھی اسے کبھی بھی معاثرے میں جلیل مت کرو اسے صرف طلاق دے کر چھوڑ دو اس کے بعد بھی اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ آپ دونوں میں طلاق کیسے ہوا اتنا ہی جواب دینا ہم دونوں میں نہیں بنتی تھی اسی وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے پیارے دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں میاں اور بی بی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے دوستوں لباس انسان کی جینت کو بڑھاتا ہے اور عیبوں کو چھپاتا ہے اور میاں بی بی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں کوشش کریں کہ ایک دوسرے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیار سے سمجھائیں محبت سے سلجھائیں اور غلطیوں کو ماف کریں دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں دل سے اسے ایک لائک جرور کر دیں اور کمنٹ بوکس میں یا رسول اللہ جرور لکھ دیجئے گا ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ